ایک ہی ووٹ ہے ہمارا عمران خان ان لوگوں نے ہمارا دل توڑا ہے مہنگائی کی وجہ صرف ایک ہے نو ماہ میں ڈیزاسٹر تو نہیں ہے لیکن چور تو آگئے ہیں نا وہ بولتا ہم غیر اطمان آجمی ہم نہیں باگتا ہم جدر بیٹھ ہیں یہ والی الیکشن میں صرف ووٹ کس کو کریں گے علیم بھئی کو نہیں علیم بھئی تو ماشاءاللہ وہ تو صدارت کے امیدوار ہیں وزیر آزم کے لیے کس کو کریں گے ایک ہی ووٹ ہے ہمارا عمران خان آپ کو لگتا ہے کہ دو تھی ہی اکثریت لے لیں گے خان صاحب انشاءاللہ امید تو ہے باقی الیکشن میں پتا چلے گا کیا ہوتا ہے یار آپ پہلے چلے جاؤ ہم بعد میں کر لیں کبال کر جاؤ یار خوبصورت تو بہت خوبصورت اچھا مجھے یہ بتائیں کہ نو ماہ میں نہ کوئی ڈیزاسٹر آیا ہے نہ کوئی وبا آئی ہے پھر یہ اتنی مہنگائی کیوں ہو گئی ہے کیا وجہ سمجھا رہی ہے مہنگائی کی وجہ صرف ایک ہے نو ماہ میں ڈیزاسٹر تو نہیں ہے لیکن چور تو آگئے ہیں نا ملک میں چور آگئے ہیں تو اور کیا چیز سے بڑا ڈیزاسٹر کیا چاہیے لیکن آپ کی عدالتیں ثابت نہیں کر پا رہی ہیں عدالتیں تو کچھ بھی ثابت نہیں کر پا رہی ہیں اس ملک کا نظام ایسا ہے یا تو عدالتی نظام بھی پرفیکٹ ہو تو آپ بہیں گے نا کہ اس ملک کا عدالت ثابت نہیں کر پا رہی ہیں عدالتیں بھی ویسے ہی ہیں اور لوگ جو بیٹھے ہوئے انہی کے وہ تعلق والے لوگ ہیں تو وہ کیا ثابت جنے گی نواز شریف صاحب پاکستان سنیا کہ واپس آرہے ہیں اگلے ماں اعلان بھی کر دیا انہوں نے تو آپ کو لگتا ہے وہ آئیں گے اور اگر آئیں گے کیسا استقبال ہونا چاہیے یہ دائیں پائیں آپ دیکھ رہے ہیں یہ چیزیں پڑی ہوئی ہیں تو میرا خیال ہے ان چیزوں سے استقبال ہونا چاہیے ان کا اگر وہ آتے ہیں تو اگر آتے ہیں یعنی آپ کو ابھی نہیں لگتا نہیں ہنڈر پرسنٹ نہیں آتے ہیں ان کا مقصد ہی کوئی نہیں آپ ان کا پاکستان میں ہائی کچھ نہیں ہے پاکستان میں جو چیزیں تھی وہ لے گئے وہ لوٹ کے چلے گئے اب یہاں کس لیے آئیں گے کیا کرنے آئیں گے کیا لوٹنے کے لیے باقی نہیں میں کسی کوئی نہ دیں گے اس کی کیا وجہ ہے اس کا یہ وجہ ہے ان لوگوں نے ہمارا دل توڑا ہے اچھا عمران خان نواز شریف آسف ذرداری کسی کو بھی نہیں دیں گا غلطی سے بھی نہیں دوں گے جماعت اسلامی کو بھی نہیں جماعت اسلامی ہمارا اپنا پٹے اس کو دیں گا ابھی کہہ رہے ہیں کسی کو نہیں دوں گا دیکھیں نگل آئین اپ انشاءاللہ اللہ لازمی آئے گا سب کا لوگوں کو غریب دعا ہے یہ آئے گا وہ دعا کوئی بھی نہیں رہتا ہے عمران خان ایک لمبر آدمی ہے جس کے ہم وڑکا پلیاتا سارے پاکستان ہم بولتا ہمارا دی لے اور جب اللہ اس کو عزت دی ہے یہ کدر سے ہے خان صاحب کے خلاف انہوں نے مقدمے بنائے سب کچھ کیا وہ لندن کیوں نہیں بھاگے گیا کیوں نہیں پاکستان میں بیٹھے ہوئے امران خان کیوں نہیں بھاگے نواز شریف تو بھاگ گیا نواز شریف بھاگ گیا تھا وہ بولتا ہم غیرتمن آجمی ہم نہیں بھاگتا ہم جدھر بیٹھے ادھر بیٹھے ہم اگر باگ ہے گا ہمارا آتھ میں کچھ میں نہیں ہے گا ہم ایک دن مرے گا ہر روز نہیں مرتے میں اسی پاکستانی ہے پاکستان میں بیٹھے اگر میں پاکستان چھوڑو کسی اور ملک میں جھوڑو ہمارا کیا پائدہ ہوئے ہم جدھر بیٹھے ادھر بیٹھے گا مہنگائی کی کیا وجہ نظر آتی آپ مہنگائی کا جو ابھی کرسی میں بیٹھے اس نے مہنگائی لائے امران خان نہیں لائے جب امران خان بیٹھے ادھر یہ باڑا مارکیٹ میں میرے تیس سال ہو گیا باڑا مارکیٹ ایک رپے کسی آرام نہیں لیا میرے سے کوئی کمیٹی والا نہیں آیا کوئی غریب نہیں تنکی ہے ادھر پہلے کے اندر اڑی والوں کو ساتھ خیال کرو اس کو اللہ اور بھی عزت دیو اچھا آدمی ہے جو امران خانہ ہے سب غریب خوش ہے جب دوسرا آگیا پھر باہ جان غریب کو عزت نہیں ہے ابھی پچھنے والا بندہ نہیں ہے اٹھا کتنا کہے ساڑی چھے سو کا سرکاریات ہے میں خود گیا نا ایک توڑا دیتا ہے شناختی کارڈ بھی رہ گئے دکانداروں کو ایک ایک گڑی دیتا ہے میرے کو ایک توڑا پیسو پر نہیں دیتا ہے اتوار بازار جاؤ میل پر جاؤ تو کیسے پھر گزارہ کر رہے ہیں میں ایسا گزارہ کرتا ہے ابھی آج کل پچھنے والا نہیں ہے اگر امران خان آجیا پھر ار بندہ پچھے گا انہوں نے دیکھو پچھنے والا نہیں ہے جو بولتا بولو اگر اللہ تعالیٰ امران خالہ ہے پھر سارے ٹھیک ہو جائے بن کو ٹھیک ہو جائے گا ابھی پچھنے والا نہیں ہے اس کا ایک نام ہے بھائی وہ عزت والا آدمی ہے ہر بندے کا ساتھ باگتا ہے غریبوں کو ساتھ خیال کرتا ہے جب غریب کا ساتھ خیال کرتا ہے وہ بندہ کانیاں کس کو دیں گے جی آنے والے الیکشن خان صاحب اس کے خاصے ایک وجہ بتا دے خان صاحب سچا انسان ہے چلے رہے آپ کو لگتا ہے کہ خان صاحب اگلی حکومت بنا لیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ چلیں گے آپ کس کو ووٹ دیں گے انشاءاللہ خان صاحب کو دوں گا اس کے کوئی خاص وجہ بس اے دل سے بس اچھا لگتا ہے آپ کو لگتا ہے کہ حکومت بنا لیں گے خان صاحب انشاءاللہ آنے والے الیکشن میں کس کو ووٹ کر انشاءاللہ عمران خان کو کوئی اس کی ایک وجہ بتا دے کیونکہ وہ ایماندار ہے اس لیے لگتا ہے کہ وہ حکومت بنا لیں گے انشاءاللہ ضرور دوتی ہے یہ اکثریت انشاءاللہ ضرور یا پارٹیوں کو پھر ملانا پڑے گا اپنے ساتھ نہیں نہیں انشاءاللہ ضرور بنا لے گا